موسیقی وہ اکیس سال پرانی بات ہے اور ہیا اب بائیس سال کی ہو چکی ہے بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا کیا ان اکیس برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا زیادہ سے زیادہ وہ چھے ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور تین منٹ بعد کر کے رکھ دیتی ہے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص ہے اور میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے اتنے برس بیٹ گئے اس نے کبھی رشتے یا شادی کے بارے میں مو سے بات نہیں نکالی میں اس سے کیا امید رکھوں مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استمبول گئے تھے جی جہان سکندر اچھا لڑکا مائی فوٹ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی مامو کا حال پوچھا کبھی فون کیا میں یہ سب بھول جاتا مگر جب میں پچھلے سال استمبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں اٹھارہ روز وہاں رہا میں روز سبین کے گھر جاتا تھا سکندر تو ملا ہی نہیں اور جہان جہان آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی پندرہ منٹ کے لیے بس وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کر مامو ہوتا ہوں پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا میں کبھی ہیا کے لیے کوٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراب کرتے نہ دیکھ لیتا جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خداحافظ کہنے گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے میں سمجھتا تھا اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا مگر نہیں وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے ہیا کون ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں ہیا کی ادھر شادی کر دوں گا اور اب اس میں مزید سننے کتاب نہیں تھی وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا وہ سال بھر کی تھی جب سبین پوپو پاکستان آئیں اور فرت جذبات میں اپنے آٹھ سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا جذباتی سی کاروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا تب آٹھ سالہ جہان ان کے ساتھ تھا پھر وہ ترکی چلا گیا اکیس سال گزر گئے وہ ترکی میں ہی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پوپو بھی نہیں آئیں نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی اگر جہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل فیس بک ٹوئیٹر کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا ایرم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کر کہ تھک گئے تھے مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا شروع کے چند برس پوپو بہت فون کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ رابطہ زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے تین ماہ میں ایک فون آ جاتا ان کا اور تین ماہ بعد ایک فون ادھر سے چل جاتا نیو چھے ماہ میں دو ہی دفعہ بات ہو پاتی رسمی الیک سلیک موسم کا حال سیاست پر تبادہ خیال اور پھر اللہ حافظ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی آٹھ سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر اببہ نے پانی پھیر دیا تھا اس روز اسے رہ رہ کر پھپو اور جہان پر غصہ آ رہا تھا جن کی بے روخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیا نشان بن کر رہ گیا تھا ہیا ہیا کدھر ہو وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکہ درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں ہر طرف گہما گہمی تھی ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا مہدی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کیا ہوا اممہ وہ ٹیکے کے ساتھ الجی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا سونی کا گول سکے کی شکل کا ٹیکہ جس کے نیچے ایک سرخ رو بھی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھی جلدی آؤ تمہارے اببہ بلا رہے ہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں ان کی آواز میں خوشی کی رمک محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی اس کی انگلیوں نے ٹیکہ چھوڑ دیا دل زور سے دھڑکا کدھر ہیں اببہ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی گیٹ کے قریب سلمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے ان کے ساتھ ایک خوب رو سا لڑکا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے سامنے خاصے باوقار سے سود میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی وہ دونوں پہلووں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ان کے قریب ہوئی یہ حیاء ہے میری بیٹی سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما اسلام علیکم اس نے رگاہیں جھکائے مدھم سا سلام کیا والے کم السلام بیٹا وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاوس پہن رکھا تھا بلاوس کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شواؤں میں سنہرے دیکھ رہے تھے بھاری کامدار دپٹا اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پر گرا رکھے تھے ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے نکھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور ہیا یہ میرے دوست ہیں یوسف لغاری یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید اس کے دل پر ایک بوچ سا آگیرا آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی آیا جسے اس نے اندر اتار لیا نائس ٹو میٹ یو وہ مہمان آنے لگے ہیں میں پھول کی پتیاں ادھر رکھائی تھی سب مجھے ڈھون رہے ہیں تو میں ہاں ہاں تم جاؤ انجوئے کرو سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ اٹھایا وہ معذرت خواہنہ مسکراتی ہوئی گیٹ کے جانب بڑھ گئی باہر آکس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے ان کے گھر کے ساتھ خالی پلوٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا مہندیاں دھونوں گھرانوں کی الگ الگ تھی گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونہ سجا تھا روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی تقریب سے اگریگیٹڈ تھی مرد الگ پڑتے ہیں الگ ہاں عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی وہاں ڈی جے مووی والے اور ریفریشمنٹ سرف کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا ہیا ڈانس شروع کریں ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں پوری کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا ہاں ٹھیک ہے تم گانا لگواو اور یہ کون ہے وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لہزہ بھر کو چونکی سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی اس کا سیاہ عبایا اور اوپر سٹول لے رکھی تھی وہ عورتوں کو فنکشن تھا پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا پھر گہری سانس لے کر واپس مری یہ ایلین ہیں کون؟ خیانہ حیرت سے کہا ایلین؟ ارے بھائی شہلا بھابی ہیں یہ پوری دنیا سے الگ ان کی ڈیرڈ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن پر بھی عبایا اور نقاب میں ملتی ہیں اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں ہاں واقعی ایلین نہ ہو تو اس نے شانے اچکائے اور وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا ایک سو نہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی جب پاؤں دک گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہستی ہوئی واپس خرسیوں کی طرف آئیں اسلام علیکم شہلا بابی وہ لڑکی بھی اسی میں اس پر موجود تھی عرم نے فوراں سلام کیا حیاء نے بھی پیروی کری مالیکم السلام کیسی ہو تم دونوں وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی ایک ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیا نقاب تھام رکھا تھا بلکل ٹھیک شہلا بابی نقاب ادار دیں ادھر کون ہے شہلا نے جواباں مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو بات کرتے کرتے ذرا سی ترچی ہو گئی حیاء نے حیرت سے دیکھا شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے عجیب عورت ہے اتنی بھی کیا بے ادباری ہماری فیملی مووی ہے ہم کونسا باہر کسی کو دکھائیں گے حیاء بڑھ بڑھ آئی پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی امہ جانے کدھر تھی کس سے پوچھے کہ سبین پپو آئی ہیں یا نہیں کافی دیر ششو پنج میں مبتلا رہی پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون سیٹ کے سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی رکس کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے وہ سوفے پر دھم سے گری ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کی سٹرپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیئے ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفات پلٹتی سبین پپو کا نمبر تلاش کر رہی تھی اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا گھنٹی جانے لگی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی پانچویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا ہیلو بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اسلام علیکم اس نے خوش کلبوں پر زبان پھیری جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں وہ گر بڑا کر انگریزی میں بتانے لگی پاکستان سے کون اب کے وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھڑنے لگا میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں پلیز ان کو فون دے دیں وہ جواہر تک گئی ہیں کوئی میسج ہے تو بتا دیں وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا اب یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا وہ سبین تھپو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر نہیں وہ بیزی ہیں شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی آپ کون ان کا بیٹا جہان کھٹ سے فون رکھ دیا گیا اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پر پٹھا بے اختیار امرڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی آنسووں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا پھر اسے کچھ ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے زفر چلا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ سفید عد کھلے گلابوں کا بکے تھا وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی پھر لہنگا سمالتی برامدے کے زینے اتر کر آئی یہ کیا ہے زفر اتوسی ایتھے ہو یہ کوریر والے نے دیا ہے تھاڑے لیے زفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا وہ پچھلے سات سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا وہ گاؤں سے اسے لے کر آئی تھے جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا پھر ان سات برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش ہی مگر ناکام رہا اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی حضب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے سے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے وہ سن رہ گئی پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا گیٹ کھلا تھا مہندی والی جگہ سے روشنی اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے مہمان نوکر چاکر وغیرہ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا اس نے لفافے کو پلٹا کوریر کی مہر ایک روز کبھی کی تھی ابھی دس منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی بن چکا انچاہا رشتہ اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی انچاہے رشتے کے بننے کا خوف یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج دو دفعہ روئی گی وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی اببہ نکل تو نہیں گئے وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھا رمیس پر رکھتی مخصوص ہورن اور گیٹ کلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے دس بار دروازہ بجا چکی تھی مقررہ روخت ہونے کو تھا اور سلمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا وہ اس کی سست رو تیاریوں سے بھی واقف تھے پورچ خالی تھا تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے اب کیا کرے اببہ کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے وہ انہی سوچوں میں علشتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا اس نے رکھ کر دیکھا نیلی چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی ہیا کی آنکھیں چندیا گئیں اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا تب ہی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں رائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا وہ ولید لغاری تھا ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ اسلام علیکم ہیا وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نم مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھا وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراغ جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ فراغ بہت لمبا تھا سو پجامے کی چوریاں مشکل بالش بھر ہی دکھائی دیتی تھی دپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزیں کندوں کو چھو رہے تھے کاجل سے لبریس سیاں آنکھیں اور کمر پر گرتے سیدھے بال ہمیں میریج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا وہ متضب زب سی آگے آئی اور لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکھی انکل پیرڈائیس ہال جانا ہے اور اببہ شاید نکل گئے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا وہ واقعہ تن پریشان تھی وہ تو آپ کے چچا وغیرہ وہ تو اببہ سے بھی پہلے چلے گئے تھے پھرے اببہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے میں انہیں واپس ارے وہ کیوں واپس آئیں ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے اب ہمارے ساتھ آجاؤ بیٹا ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے ہاں بیٹا آو میسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی وہ چند لمحے تر زب زب میں کھڑی رہی اب اگر اببہ کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو اببہ برا مائن نہیں مانیں گے یہ تو اسے یقین تھا چلیں ٹھیک ہے وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی جی میں شریعہ انڈ لاو میں ایل ایل بی آنرز کر رہی ہوں یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو جی وہ پھیکا سا مسکرائی یہ لوگ اتنی اپنایت کیوں دے رہے ہیں مجھے تو یہ شریعہ انڈ لاو کیسا سبجیکٹ ہے